گھر کے بدلے گھر دو گھر کے بدلے گھر دو سلام علیکم میں شاہد حسین ہوں آج گجہ نالا اور رنگی نالا متاثرین کی جانب سے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے سندھ کبینہ کے اجلاس میں جرنالہ متاثرین اور گھروں کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے جو عداد و شمار پیش کیے تھے وہ انتہائی غلط ہے وہ عداد و شمار مظاہرین نے ایک بار پھر سامنے رکھے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے قرارداد بھی پیش کیے مظاہرے میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جس میں متاثرین کے ساتھ ساتھ بزرگ اور خواتین بھی چامل تھی اوپر سے کتنے گھر مصمار کیے گئے اس کے پورے فگر جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں رکھیں گے آپ کے سامنے بتائیں گے عارف شاہ صاحب آج مظاہرے میں شریک تھے آپ لوگ بھی اور یہ قرارداد بھی میں دیکھ رہا ہوں تو ناصر شاہ صاحب نے کتنے گھر بتایا کہ متاثر ہوئے اور ایکچول اصل میں جو آپ لوگ نے عداد و شمار جمع کیے تھے وہ ٹوٹل کتنے ہیں جی انتہائی افسوس کے ساتھ کے ایک تو حکومت جو ہے وہ بڑی بے دردی سے لوگوں کے لیز مکانات مصمار کی اور لوگوں کو کچھ متبادل بھی نہیں دیا یہاں تک چیک آئی ڈیز ان میں بھی گپلے کیے گئے اس کے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس اوچھے اتھگنڈے پہ اتر آئی کہ ایک زمدار منیسٹر جو بلدیاتی منیسٹر ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی سمجھ سے بالتا رہے کہ نیند میں تھا کس میں تھا وہ چار سو گھر بتا رہے اساملی کے اندر جو وہ بیان اس نے جاری کیا لیکن ارنگی نالا اور گجر نالا کے تقریبا سات ہزار گرم سمار ہوئے ہمارے پاس جو پورا ڈیٹا حالہ بھی یہ بھی کام ہے تعداد کیونکہ جہاں لیز مکانات ہیں ہم لیز کی بات کر رہے ہیں اس میں کچھ تجاوزات تھے پہلے بھی تباہ ہو چکے تھے اور اس کا بیان کی سختی سے مضامت کی اور دس نکاتی جو ہے وہ قرارداد آج ہم نے متفقہ طور پر منظور کی جس میں کراچی بچاو تحریک قوامی ورکر پارٹی اور گجر نالا کور کمیٹی ریزلیشن کمیٹی تمام صبائی کمیٹیاں بھی موجود تھی متاثرین بھی تھے اور اس پر سب نے اتفاق کیا اور ہر معاذ پر ہم یہ جنگ لڑیں گے ایک ذمہ دار ملیسٹر جب ایسا بیان دے تو یقین ان اس میں بیچینی پھیل جاتی ہے ان کا کیا رادہ ہے ان کی نیت میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اب سپریم کورٹ نے ان کو واضح طور پر ایک پیغام دیئے اور بلکہ انہوں نے اپنے ریمارکس دیئے کہ ان کا متعبادل اور بالی کا پلین جو دو ہفتے میں انہوں نے دینا تھا وہ میرے خیال سے تعلی نہیں دیا ہم اس کی طرف بھی جائیں کہ کوٹ آف کنڈم کی طرف کے پہلے اوڈر پہ تو انہوں نے لوگوں کے لئے اس مقانات توڑ دی اب بحالی کا جو اوڈر آیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا پلین انہوں نے دینا تھا جو ابھی تک تعلی انہوں نے وہ نہیں دیا وہ دینے کے بجائے انہوں نے چار سو گھر شو کر دی تو یہ متاثرین کے ساتھ بلکل نائنصافی ہے اچھا اور بھی لوگ یہاں پر ہیں یہ جو چار سو گھر بتایا گیا ہے چار سو نہیں بلکہ سات ہزار گھر ہیں سات ہزار گھر میں سات ہزار افراد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان دونوں نالوں کے اوپر جو لوگ تھے وہ بے گھر ہوئے بے دخل ہوئے اب آپ بھی مظاہرے میں شریک تھے بلکہ نعرے بازی بھی کر رہے تھے تو اب یہ حکومت یہ کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عداد و شمار حکومت کو کیم سی اور متعلقہ اداروں نے پیش کیے وہ ہو سکتا یہی ہوں جو حکومت بیان کر رہی ہے کیا اداروں نے غلط بیانی نہیں کی جائے حکومت کی حکومت میں جو آئیڈیاں پیش کی ہیں جو انڈیڈی انیورسٹری کا نقشہ ہے اس میں انہوں نے سات ہزار تقریباً چار ہزار نو سو گھر خود دکھائیں تو جب انہوں نے اپنی آئیڈیو میں چار ہزار انڈیڈی کے نقشے میں چار ہزار نو سو یہ گھر دکھا رہے تھے تو یہ ناصر سینشاہ نے بھنگ پی ہوئی تھی کہ کس کس حساب میں کہہ کہتے ہیں انہوں نے کہہ کہتے ہیں ساڑھے تین سو گھر بول دی مجلس سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ اتنا بڑا بلدیاتی منشٹر جو ایک اتنی بیتین سیٹ پر بیٹھا ہے جس کو آداد و شمار کا ہی نہیں پتا تو وہ گجن نالم متاثرین کے زخموں میں ملم کیا رکھے گا ان کے ساتھ انصاف کیا کر گا جب وہ اپنی ہی ہنڈی انیورسٹری کی آئیڈیووں کو غلط ثابت کر رہا ہے چار ہزار نو سو آئیڈیووں کو ساڑھے تین سو بتا رہا ہے ایسے شخص سے ہم کیا انصاف کی امید رکھیں کیا ہم کس چیز کی امید رکھیں گجن نالم متاثرین کے ساتھ کیا انصاف کرے گا اور حقیقت میں دیکھا جائے تو چار ہزار نو سو تو یہ صرف انڈی انیورسٹری کیا جو نقشہ جو پلان پیش کیا گیا اس میں چار ہزار نو سو گھر دکھائے گئے ہیں لیکن اگر حقیقت میں جب آپ زیر زمین اس کو اور سے دیکھیں گے تو تقریب پندرہ ہزار کے قریب یہ گھر ہے کہ اگر اب مجھے یہ بتائیں ایک گھر ہے تین منزل بنا ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک آئی ڈی لگا دی ٹھیک ہے ایک آئی ڈی لگا دی چھے بھائی رہے ہیں اب وہ پانچ بھائی ایک آئی ڈی کے لیے آپس میں لڑیں گے کیا آپس میں ایک دوسرے کا کیا سر بھوڑیں گے وہ آئی ڈی کس بھائی کو دی جائے مجھے یہ بتائیں ایک گھر میں چھے فیملیاں ہیں چھے پوشن بنے ہوئے ہیں ایک آئینیو کس بھائی کو دی جائے اس کا فسلہ بھی کیا جائے چونکہ عداد شمار جس طرح غلط ہے اس میں ایک ثلاثہ آپ بھی بتائے گا یہ بنیائی طور پر جو ان کے ریمارکس ہیں وہ گموں گصہ ہے جن کے گھر چلے گے وہ اس طرح سخت ریمارکس بھی دیں گے چاہے وہ صبح وزیر بھی کیوں نہ کیونکہ لوگ کے گھر سے چھت چینی گئی گھر بے گھر ہو چکے ہیں بچے رول رہے ہیں سکول نہیں جا پا رہے ہیں تو بنیائی طور پر تو یہ سخت ریمارکس بھی اسی وجہ سے ہیں تو لوگ کا رہنسین کیسا ہے لوگوں کا رہنسین رہنسین ہی نہیں ہے تمام مکانات جو ہے انہوں نے توڑ دی ہیں اب تو یہاں کوئی مکان نظر ہی نہیں آرہا اور جس طرح عابد بھائی نے بولا کہ جو این ایڈی نے جو میپ کے ذریعے آئی ڈیز لگائی تھی تو انہوں نے ڈرون کے ذریعے جس طریقے سے بھی جس ٹکنالوجی کبھی استعمال کیا ہے فیزیکل آکے انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا تو آئیں فیزیکل دیکھیں کم سی نے خود کوٹ میں کوٹ کیا ہے چار ہزار نو سو سمتنگ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیس ہزار سے اوپر گھر ہیں آپ آئیں فیزیکل ہی دوبارہ اس کو سروے کریں لوگوں سے ملیں ہمارا مطالبہ یہ دوبارہ آکے اس کو سروے کریں اس کو آئی ڈیز کو ٹھیک کریں گھر تو آپ نے توڑ دی ہے نوے ہزار کا چیک کچھ بھی نہیں پلٹ بھی دیں ٹھیک ہے یہ سات ہزار جو مکان آتے ہیں یہ تو وہ مکان آتے ہیں جو لیز ہیں میرے خال میں باقی کچھ جزوی متاثر ہوئے ہیں کچھ آدھے توڑے گئے ہیں کچھ مکمل تباہ کر دیئے گئے ہیں اور کچھ لیز بھی نہیں تھے تو آپ کا گھر لیز تھا جی یہ دو ہزار سولہ میں میرے پانچ مکان توڑے گئے تھے تو پھر جو ابھی دو ہزار اکیس میں میرے چار مکان توڑے گئے ہیں پھر جو اس کے بعد لیز کا جو میں اسٹیل لے کر آیا ہوا تھا تو لیز سپرین کورٹ نے جو حکم دیا اس کے مطابق انہوں نے کاٹ دیا ہے آئے دن یعنی کبھی آیا تے مہینے بعد دو فٹ کاٹیں گے کبھی تین فٹ کاٹیں گے ان کی تو کوئی بریک ہی نہیں لگ رہی تو یہ دو ہزار سولہ سے لے کے ابھی تک میں تقریباً چار دفعہ میرے مکان کاٹ چکے ہیں تو نہ مقصد چیک دیا ہیں تو اس کے مطابق جگہ بھی نہیں دیئی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں اور چھے مقصد اس میں حصے دار ہیں تو اب یہ سونا بیٹھنا بچوں کا مسئلے مسائل اور سکول میں جانا آپ خود دیکھ سکتے ہیں آکے ہمارے گھر کا کیا حال ہے بڑی پریشانی ہے اور یہ حکومت کو چاہیے ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں یہ سامنے گھر ہے ہمارا الگ الگ گھر تھے ہم چھے ساتھ بھائی ہیں تو چیک ہمیں ملا ایک تو یہ دوسرے چیک کے لئے ہم نے بولا یہ گھر بھی ہمارے الگ الگ ہیں تو دوسرا چیک ہمیں دیا جائے جب ہم کیم سی میں گئے تو انہوں نے بولا آپ کی فائل ایک ہے آپ کو ایک ہی چیک ملے گا ایک چیک ملے گا تو ہماری تین چار فیملی ہیں سٹیمپ ہیں تو ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے کیسے ہم ابھی بھی رات کو یہاں پہ اتنی پریشانی ہیں لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں رات کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں چوریوں ہو رہی ہیں لوگوں کے نقصان ہو رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کون کرے گا یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو یہاں کوئی ہم لوگ خود افاظت کر رہے ہیں اپنی رات دن جاگ رہے ہیں اس کے بعد نہ کوئی محافظہ دیا جا رہا ہے نہ کوئی ایسا متبادل دیا جا رہا ہے لوگوں کو تو اس کے لئے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے عوام کے لئے غریب لوگ تھے یہاں پہ سارے کوئی پیسے والا تو ہے نہیں کہ چلو پیسے والے لوگ ہوتے نالے پہ کون رہتا تو لیز مکان تھا ہمارا لیز مکان کی فائل ہے کہ تو ایک ہی چیک ساتھ بھائیوں کو ایک چیک ہم کیا کریں گے تو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے پریشانی آر بندہ پریشان ہیں جن کے تو ختم ہوگے وہ ہمارے سے زیادہ پریشان ہوں گے تو لہٰذا اس کے لئے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جو ہو سکے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ہم نے بھی پیسے بھر کے لیز لی ہوئی تھی ایسے تو لیز گورنمنٹ بھی نہیں دیتی کسی کو فری میں تو جو پیسے ہم نے جوڑ کے گورنمنٹ کو دیے وہ بھی ہمیں نہیں ملے لیز کے جتنے ہم نے بھرے میں اتنے بھی ہمیں نہیں دیے گے تو ہم گھر کیا بنائیں گے یا اور کچھ کیا بنائیں گے لہٰذا گورنمنٹ کو اس بارے میں غریب لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ ہماری اپیل ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک پر سکون زندگی گزار رہے تھے اس کے بعد اب حکومت کی جانب تجھے اس طرح بے دخل کیا گیا اس کے بعد پھر نامتبادل دیا گیا نامعفضہ دیا گیا اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس طرح ایک بے یقینی کی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی کچھ اور مزید آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسے واقعات گراؤنڈ میں سامنے آئے ہیں کہ ہمارے جو متاثرین ہیں ان کی تین آئی ڈی ریجسٹر تھی اور اس کے بعد جب وہ چک لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ایک آئی ڈی آپ کی بلاک ہو چکی ہے ایک آئی ڈی آپ کی ریجسٹر ہی نہیں ہے اور جو ریجسٹر ہے اس کا چک وہ کہہ رہے ہیں وہ محصول ہو چکا ہے کس کو محصول ہو چکا ہے جب انہوں نے ایک بندے کا شخص اس کا نمبر دیا کہ یہ کیم سی سے لے گئی ہے تو وہ شخص جو جس کا تلے کی نہیں ہے اس کا گھر وہ مساماری میں آ رہا ہے نہ کٹنگ میں آ رہا ہے تو وہ نالے سے کئی گناہ دور وہ چک لے کر چلا گیا تو کیم سی اس طرح اپنے من پسند لوگوں کو جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے علاقار بنے ہوئے لوگوں کی آئی ڈیوں کے چک ان کو بانٹے جا رہی ہے اس میں آیا کون لوگ ملابس ہیں سندھ گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ گپلے بازی بند کریں اور ان لوگوں کو انکواری کی جائے جو افسران بالا جو کسی غریب متاثرین کے گھر توڑ کسی اور کر رہے ہیں اور چک کسی اور کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں اس طرح سے بہت ساری شکایات آ رہی ہیں اور پھر ایک قاضی عارف ہے جو ان کا کیم سی کا نمائند ہے جو علاقے کے اندر لوگوں سے جا کر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کا میں ایک پلر چھوڑ دوں گا چھے فٹ جگہ بچا دوں گا آپ ایک لاکھ رپیہ دے دو اف ڈبلی او کو دینے اور اس طرح کے کیسز واضح طور پر ثبوت کے ساتھ سامنے آئے بلکل ریمانہ باد جو ہے ریمانہ باد کے اندر ایک فیملی سے اس نے ایک لاکھ کی کمینمنٹ کی کہ آپ کا گھر ٹوٹل میں بچاؤں گا پھر پچیس دار اس سے کیش لے لیا گیا جب ان کا گھر توڑ دی انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر تو ٹوٹ چکا آپ پیسے واپس کر رہے ہیں تو کہہ رہا ہے میں نے ایف ڈبلی او کو دے دی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شکایت کریں گے تو پھر ان کے پیسے ریٹرن کیے پلس یہ ہی نہیں وہ قاضی آرف اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس لیڈیز کو نازیبہ ٹیکسٹ بھی کیا کر رہے ہیں وہ بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں پھر اس لیڈیز نے جو ہے کراچی بچاؤ تحریک سے شکایت کی اس پر بھی ہم سوچ رہے ہیں لیکن گورمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے جو افسران بالے ہیں جو علاقے میں لوگوں کے گھروں کو توڑ توڑ رہے ہیں اس کا متبادل بھی نہیں دے رہے اور نہ ان کو چک دے رہے ہیں ان کی آئی ڈیو میں بھی گپلز ہیں پلس اوپر سے توڑنے کے بعد لوگوں کو جاسہ دے کر ان سے پیسہ لیا جا رہا ہے یہ انتہائی خطناک کھیلا کھیل کھیلا جا رہے ہیں اس پر جو گوھر کرے گا اس ان گورمنٹ کیونکہ جس طرح کے سنگینی الزامات ہیں اگر واقعی الزامات یہ سامنے رکھ دیے جائیں تو پھر ہو سکتا ہے جو متاثرین ہیں ان متاثرین کے حقوق مزید سلب کر دیے جائیں ان کے حقوق مار دیے جائیں کیونکہ بیوری کریسی اس طرح تک کرپٹ ہے کہ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے دوسرے کے بچوں کو آگ میں جس طرح ایف ڈبلیو اور اس طرح جو لوگوں سے پیسے لے کر ان کے گھر بچانے اور اس کے بعد پھر گھر بچا دیں گے آپ چیک لے لو اور اس کے بعد چیک کی رکم جو ہے وہ ہمیں دے دینا اور اس کے بعد تمہارا گھر بھی بچ جائے گا یعنی کہ اس طرح کی گھپلے بازی ہو رہی ہے اگر یہ ثبوت سامنے لائے جائیں تو شاید ایک کیم سی کے جو انٹی کروچمنٹ کے لوگ تھے آدھے سے زیادہ وہ ملادمی سے بلکہ پوری کے پوری فارغ ہو جائے گی اس طرح کے سنگی نویت کے الزمات ہیں بل ایف ڈبلیو کے نام پر بھی لوگوں نے جو کیم سی انٹی کروچمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے کرپشن کی اور جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر جس طرح لیاری ایکسپریس وے کے معاملے پر نیاب نے تحقیقات کی تھی اور آلہ افسران ان کے اوپر ریفرینسز بنائے گئے تھے ان کو سزائے ہوئی تو اسی طرح اگر اس معاملے کی بھی تحقیقات کی جائے مستقبل میں تو اس طرح کیم سی اور جو متعلقہ افسران ہیں ان کے اوپر بھی کرپشن کے ریفرینسز بن چاہتے ہیں ان کو سزائے ہو ساتی ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اپنی چھت بچے بھی مانگیں اپنی چھت بچے بھی مانگیں ہم کیا چاہتے ہیں